بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی طرف سے آٹھ فروری کو جو الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور نومنیشن بے پر اس کے جمع کروائے جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے سامنے قومی سبلی کے مختلف حلقوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آج ہم جس حلقے کی ڈیٹیل آپ سامنے رکھیں گے وہ حلقہ ہے خانے وال کا خانے وال کا یہ حلقہ نمبر دو ہے اور جس کا نئی حلقہ بندی ہے جو دو ہزار تیس میں ہوئی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے این اے وان فورٹی فائل این اے ایک سو پہتالیس اور اگر آپ دو ہزار اٹھارہ کی حلقہ بندیوں کے حساب سے دیکھیں تو اس کا نمبر تھا این اے وان ففٹی وان این اے ایک سو اکاون اکاون اب اس کا نمبر ہے این اے وان فورٹی فائل ناظرین یہ حلقہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ تحصیل خانے وال یعنی خانے وال سٹی اس کے اندر آتا ہے اور سات ملکہ دیہات اس کے اندر شامل ہے یعنی تحصیل خانے وال پورا خانے وال شہر اور دیہاتی علاقے بھی اسی کے اندر شامل ہے سب سے پہلے ناظرین اگر میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس حلقے کے اندر جو بڑے بڑے یعنی کون سے ایسے نام ہے جو اس حلقے کے اندر ہے اس کے اندر سے داہا خاندار بہتی مروح خاندار ہے جو اس حلقے میں سے ہمیشہ لیکش لڑتا رہا ہے اور اس حلقے کو بسکلی مسلمی نون کا گڑھ کہا جاتا ہے یعنی جو ڈاہا خاندان ہے جو کہ اب جن کے عبیدوارے محمد خان ڈاہا وہ بھی اس حلقے میں سے دو رفع ممبر قومی سملی متخب ہو چکے ہیں اس سے پہلے ان کے والد حاجی عرفان خان ڈاہا بھی اسی حلقے سے کئی بار ممبر قومی سملی متخب ہو چکے ہیں بیجر افتاب خان ڈاہا وہ بھی ہے اسے نشاط احمد خان ڈاہا وہ بھی یہاں سے متخب ہو چکے ہیں یعنی بیسر کے لیے آپ دیکھیں تو یہ جو حلقہ ہے یہ نون لی کا گڑھ کہا جاتا ہے لیکن اب اس کے اندر صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے وہ کیسے تبدیل ہوئی ہے اس سے پہلے آپ اگر آپ دوزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا تھا اس کا ریزلٹ میں آپ کے سامدر رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو حلقہ نون لی کا گڑھ تھا اب اس کے اندر کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے ناظرین اکرام دوزار اٹھارہ میں یہاں پر پاکستان مسلمین نون کے ان امیدوار تھے محمد خان ڈاہا تھے اولو نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو اٹھان میں ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ الیکشن جیت گئے تھے دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار احمد یار حراج جن کے والد اللہ یار حراج بھی ایک نفع پاکستان بھی بس پارٹی سے اسی حلقے میں سے امیدوار متخب ہو چکے ہیں ناظرین انہوں نے حاصل کیے ایک لاکھ نوہزار پانچ سو بیس ووٹ یعنی تقریباً ستارہ اٹھارہ سو بوٹوں کا فرق تھا جن فرق کی وجہ سے محمد خان ڈاہا یہ الیکشن جیت گئے تھے ناظرین یہ جو چند بوٹوں کا فرق تھا یہ بتا رہا ہے کہ ڈاہا خاندان کی گرفت جو ہے اس حلقے میں سے کمزور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین اس حلقے کے اندر سبائی سبلی کے دو حلقے ہیں پی پی دو سب پانچ اور پی پی دو سو چھے اب جیت کا نمبر تبدیل ہو کے پی پی دو سو چار اور پی پی دو سب پانچ ہو گیا ہے سب سے پہلے جو پی پی دو سب پانچ ہے اس کا نتیجہ اس کے نتیجے کے مطابق حمد یار حراج پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ستاون آزار ایک سو چوبیس ووٹ لیے تھے اور وہ یہ والا حلقہ جیت گئے تھے جبکہ چودری فضل اور احمان پاکستان مسلمی نون کے انہوں نے چوبن آزار دو سو تیمتالیس ووٹ آسل کیے تھے اور وہ الیکشن ہار گئے تھے جبکہ خانے وال شہر کا جو حلقہ ہے پی پی دو سو چھے اس میں سے نشاط احمد خان ڈاہا جو کہ پاکستان مسلمی نون کے امیدوا تھے انہوں نے کامن آزار تیس سو تیمتالیس ووٹ آسل کیے تھے اور دوسرے نمبر میں رانہ محمد سلیم رہے تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوا رہے ہیں انہوں نے ستالیس آزار آٹھ سو سات ووٹ آسل کیے تھے جہاں دن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ خانے وال شہر والا حلقہ ہے صوبائی اسملی کا اس کے اوپر جو پاکستان مسلمی نون کے امیدوا تھے نشاط احمد خان ڈاہا نشاط احمد خان ڈاہا کی وفات کے بعد ان کی بیوی جو ہیں نورین نشاط ڈاہا وہ یہاں سے الیکشن لڑی تھی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نشاط خان ڈاہا وفات سے پہلے ہی جو ہے مسلمی نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیرہ تھے عثمان مزدار ان سے ملقات کر کے اندھر شامل ہو گئے تھے پھر جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کے اوپر زمنی الیکشن ہوا تو ان کی جو زوجہ ہیں دورین نشاط خان ڈاہا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سیلیکشن لگی اور رانہ محمد سلیم جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے وہ مسلمی نون کے ٹکٹ سیلیکشن لڑے اور زمنی الیکشن میں مسلمی نون یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی اب ناظرین جو مختلف تیزیہ کار ہے ووٹن ہے اس حلقے کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پچھلے کئی الیکشن جو ہوتے رہے اس میں حراج گروپ جو ہے یعنی کہ جو صدار علیہ یار حراج گروپ ہے حامد یار حراج احمد یار حراج کیا وجہ ہوئی کہ وہ یہ والا جو حلقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی کیونکہ صدار احمد یار حراج جو ہے اس سے پہلے زلہ ناظم بھی رہے ہیں دو دفعہ زلہ ناظم نے ایک خانہ وال کے انہوں نے بھی کافی ترقیاتی کام بھی کروا ہے لیکن کہ کیا اسی وجہ تھی کہ ہمیشہ سے وہ حراج خاندان جو ہے وہ ڈاہ خاندان کو ہرانے میں ناکام رہا تو اس کے اوپر جو بہت سے جو اس حلقے کے اوپر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ جو حلقہ ہے اس کا فیصلہ کرتا تھا سٹی خانہ وال یعنی خانہ وال سٹی کا جو ووٹ پیک تھا وہ بہت زیادہ اس کے اندر فیصلہ مند ثابت ہوتا تھا اور ان کے خیال میں جو مروم نشات احمد خاندہ تھے جو کہ خانہ وال کے تحصیل ناظم جو ہے تحصیل ناظم بھی رہتے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو محمد خان ڈاہ الیکشن جیتے تھے وہ صرف اور صرف جو صبائی اسمبلی میں نشات خان ڈاہ ان کے صبائی اسمبلی کے کینڈیٹ ہوتے تھے ان کی وجہ سے الیکشن جیتے تھے یعنی لوگ کا خیال ہے کہ جو خانہ وال شہر کا ووٹر ہے وہ نشات خان جو تھے نشات احمد خان ڈاہ مروم ان کو لوگ پسند کرتے تھے اور پھر انہی کے پینل میں ہونے کی وجہ سے جو نیشن سمبلی کی سیٹ ہے وہ محمد خان ڈاہ یا اس سے پہلے ان کے والے جو تھے حاجی عرفان خان ڈاہ وہ بھی جیتے رہے ہیں تو اب لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ نشات احمد خان ڈاہ خود مفاد پا چکے ہیں تو ان کی جو میوہ ہیں زوجہ ہیں نورین نشات خان ڈاہ اب وہ جو ہیں اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے یعنی اس وقت نشات خان کا جو ووٹر ہے وہ محمد خان ڈاہ جو گروپ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے وہ ووٹر ان کا وہاں سے ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے اب اس طفعہ کی جو سرویز ہیں چاہے وہ دو دو سمائی سملی کے حلقے ہیں ان میں سے یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ سے اگر سردار حمد یار حرائی صاحب جو کہ پہلے سمائی سملی کا الیکشن لڑے تھے ان کے بھائی قومی سملی کا الیکشن لڑے تھے اب وہ جو سردار حمد یار حرائی ہے وہ قومی سملی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور سردار احمد یار حرائی جو پیچھل دفعہ قومی سملی کا الیکشن لڑے تھے وہ سبائی سملی کا الیکشن لڑے ہیں تو اب تک کہ جو سرویز ہیں ان کے مطابق اگر حمد یار حرائی صاحب جو کہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ازاد اسیئر میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے محمد خانڈ ڈاہم کے بھی کاغذات نامزد کی جمع ہو گئے ہیں تو اب ان کے بارے میں خبریں آنے کہ وہ ازاد اسیئر سے الیکشن لڑے گے اب اس قبر کی ابھی تک تردید نہیں آئی ان کی طرف سے نہ آئی کوئی تصدیق ہوئی ہے لیکن اگر انہیں پاکستان طریقہ صاحب کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اب تک کہ سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ این اے وان فورٹی فائیب جو کہ خانے وال سٹی اور اسے مولی کا دہار پر مشتور حلق ہے پہلی دفعہ ایسا ہوگا اس سے پہلے بھی ان کے والد ریکنفر بڑی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین چار پانچ دفعہ الیکشن کے بعد پہل دفعہ ایسا ہوگا کہ ڈاہک خاندان جو ہے اپنی ابائی سیڈ ہار جائے گا اور اس طرح سردار حمد یار حرائی صاحب جو ہے وہ یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون اسے الیکشن جیتا ہے لیکن اب تک کہ سردار حمد یار حرائی ان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے اور وہ الیکشن جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین آج کے لئے ترین چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھا اللہ اگلے حلقے کے ساتھ آپ کی خدمت پیش ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ